اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل لازٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بھلائی سے بٹر بنانا سکھایا تھا اور اسے فریز بغیرہ کرنا اور اسے پریزرب کرنا سکھایا تھا تو آج میں اسی بٹر سے آپ کو گی بنانا بھی سکھاؤں گی یہاں میرے پاس کچھ بٹر ہے جو کہ میں نے سین پروسس سے بھلائی سے نکالا ہے اور پتیلے میں ڈال کے میں میڈیم ہیٹ پر ملٹ کر رہے ہیں صرف ملٹ کرنا ہے اپنے کرین یا بلائی جس سے بھی بٹر نکالا ہے جس طریقے سے بھی اسے پتیلے میں ڈال کے میڈیم ہیٹ پر ملٹ کر لیں گے اور نہیں کرنا جب یہ ملٹ ہو جائے تو فلیم آف کر کے سی روم ٹمپریچر پر لیا ہے اور ٹھنڈا کرنے کے بعد اسے فریز میں رکھتے ہیں جب تک کہ اس کی اوپر والی سرفیس ہے وہ جم جائے اوور نائٹ میں نے اسے فریز میں رکھا ہے اور یہ بلکل اچھی طرح سے جم چکا ہے اب میں اس کو ایک کارنر سے نکال لوں گی اور اس کی جو نیچے سے لسی یا دودھ بغیرہ جو بھی ہے وہ اسے نکال دوں گی سارے کو اسے رسکارڈ کر دوں گی اسے جو نیچے سے اس کو سارے کو یہ اچھی طرح سے جس کارٹ کر دوں گی اس میں ملک لستیاں پھر جو بھی لیکوٹ تھا وہ میں نے پھینک لیا ہے اور اسے مٹر کو میں نے دوبارہ سے میڈیم ہیٹ پہ ملٹ کر لیا ہے جب یہ ملٹ ہو جائے گا تو میں اسے میڈیم ہیٹ کو بلکل لو کر دوں گی اب اسے لو ہیٹ پہ میں پندرہ سے بیس منٹ تک کے لئے کوک کروں گی اور ساتھ ساتھ میرے اوپر جھاگ سی آرہی ہے اسے اس کے ایجز پہ کرتی جاؤں گی آرمس ٹین منٹس ہونے کے بعد یہ جو گی ہے وہ ہو چکا ہے میڈیم ہیٹ پہ بھی اسے کوک نہیں کریں گے اور نہیں بہت اچھی طرح سے ہم لچے سے چمچ چلائیں گے آہستہ آہستہ سے چمچ چلاتے جائیں گے ہلک ہلکا سا جو جھاگ اوپر آرہی ہے اس کو ایجز پہ کرتے جائیں گے اور ہم جب ہوتا اچھی طرح سے اسے مکس کرنے لگیں گے تو یہ جو چھاچ ہے بیٹھے گی نہیں اور بہت ٹائم دے گا بیٹھے گی بٹر سے گی بنانے کے اور بھی کافی سارے طریقے ہیں کچھ لوگ آٹا یوز کرتے ہیں کچھ لوگ پانے یوز کرتے ہیں لیکن میں نے اپنے مکو سیم اس طریقے سے گی بناتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بھی یہی طریقہ یوز کرتی ہوں اور یہ طریقہ مجھے کافی ایزی لگتا ہے آسان ہے اور جلدی اس سے گی بن بھی جاتا ہے کوئی بہت لمبا چوڑا پروسس اس کا نہیں ہے چاہے جتنا بھی بٹر ہو تو میں اسی طریقے سے نکالتی ہوں اور الحمدللہ کبھی حراب بھی نہیں ہوا اور بہت آرام سے یہ بن بھی جاتا ہے گی کو کھوتے ہوئے almost 20 to 45 minutes ہو چکے ہیں اور یہ بلکل ready ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے اوپر پتلے پتلے سے بولز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے اور بلکل کلیر نظر آئے گا اس لئے اسے کلیر ریپائیڈ گی بکھا جاتا ہے آپ سپون سے اسے چیک کریں کہ اگر گی بلکل کلیر نظر آرہا ہے تو گی بلکل ready ہے اور اس کی چارچ ہے وہ بھی نیچے بیٹھ چکی ہے فلیم کو off کریں گے اور ایک دو منٹ کے لئے ویٹ کریں گے تاکہ ببلز ہو ہیں اور جو چارچ ہے وہ بھی نیچے بیٹھ جائیں ایک دو منٹ ویٹ کرنے کے بعد ہم اسے فورن سے سٹینر کی ہلک سے چاند لیں گے اس کو فورن چاندنے کا مقصد جے ہے کہ گی جو ہے جیسے جیسے تھنڈا ہوتا جائے گا یہ تک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو بلکل بھی اسے ہم چاند نہیں سکیں گے اور یہ جو نیچے بیٹھ چانے والی چارچ ہے ہم اسے ویسٹ نہیں کریں گے اگر آپ گھر میں کوئی پیٹ ہے کتا یا بلی تو آپ اسے کھلا سکتے ہیں گی ریڈی ہے اگر آپ halo اس کو د�로 گرہ جیسے Hyal coin دوسری کری شایلا جیسے جیسے آج اور 02 دوسری جیسے گیا اگر آپ اس دی کو دوبارہ سے گرم کریں گی تو یہ دوبارہ سے کلیریفائیڈ شکل میں آ جائے گا اور اسے دو تین آرز پلیر تھنڈا کریں گی اور کسی کلاس جار میں اسے سیف کر لیں گی ایر ٹائٹ جار میں اسے سیف کر لیں گی میرے پاس اس طرح کے یہ سٹینر سٹیل کے جارز ہیں میری امی جو یوز کیا کرتی تھی میں بھی وہی جارز یوز کر رہی ہوں اور الحمدللہ تین تین چار چار سال تک میرے پاس یہی گی موجود ہوتا ہے اور کبھی بھی حراب نہیں ہوا نہ ہی اس میں سے کبھی سمیل آئی ہے جب بھی آپ کو یہ گی یوز کرنا ہوگا آپ ساتھ سترہ اور ٹرائی سپون جوز کریں گی اور دوبارہ سے اسے ایر ٹائٹ سیف کر لیں گی اور میں اپنی ویٹ لاؤس ریسیپیز میں بھی یہی گی یوز کروں گی تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور میرے انسٹاکرام پہ بھی پالو کر لیں جہاں میں اپنی ڈیلی ویٹ لاؤس روٹین شیئر کرتی رہتی ہوں اور ایزی ریسیپیز کے لیے ریٹر ریسیپیز کے لیے آپ میری ویب سائٹ بیزٹ کر سکتے ہیں ابھیاز ایوینیو ڈاٹ کام نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ میں اپنا ویٹ لاؤس ایکسپیلینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ریسیپیز شیئر کیا کروں گی تو اجازت دیں